گازیپور بارڈر پر کسانوں کا اندولن بدستور جاری ہے بیتے کئی دنوں سے دلی اور انسیار میں جس طرح سے بھیشر ٹن بڑھی ہے اس کی وجہ سے لوگ اب کسانوں کی رہنے اور کھانے پینے کی عوستہ کرنے کے لیے آ گیا ہیں اس وقت اب میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پلاسٹک کے ٹینٹ جو ہیں ان کا ارنجمنٹ کیا گیا ہے اور لگ بھک پندرہ سے بیس ٹینٹ جو ہیں وہ لگائے گیا ہیں کیونکہ اس سے پہلے میرے سہی ہوگی روی صرف نے آپ کو یہ خبر دکھائی تھی جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ جو کسان ٹمپریری پلاسٹک کے ٹینٹ لگا کر رہ رہے تھے ان کے ٹینٹ جو ہیں وہ کھڑ گئے تھے تو اب ایسے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ آ گیا ہیں اور ہمارے ساتھ سمیر سنگھ موجود ہیں سر آپ کس انجیو سے ہیں کس سنستہ سے ہیں پہلے تو یہ بتائیے ہماری اورگنائزیشن کا نام سکھ چیمبر آف کومرس ہے اور ہمارا میمبرز جو ہیں وہ تقریبین پندرہ سونہ کنٹریز سے ہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں بینہ ٹرولیز کے آ رہے ہیں سنگھو بورڈر، ٹکری بورڈر پہ تو لوگ اپنی ٹرولیز لے کے آئے ہیں لیکن گازیپور بورڈر پہ خاص کر بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں جو کی بینہ ٹرولیز کے بسوں میں، گاڑیوں میں، سکوٹر پہ ایسے پہنچے ہیں اور تھنڈ بہت یادہ بڑھ رہی تھی اس میں آپ لوگ کس طرح سے یہ جو ٹینٹ سٹی ہے پلاسٹک کی اس کو کس طرح سے بنا رہے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے ہیں سو پرائیمری سب سے پہلا موٹیف تھا کہ لوگوں کو جو برفیلی ہوایں چل رہی تھیں دلی میں کچھ دن سے اس سے تھوڑا سا ہم بچاو دے سکیں اس لئے کچھ دنوں میں کوئی بیس پہ پچیس کسان جو ہیں وہ موت کے گھاٹ بھی اتر گئے ہیں اور ہمیں یہ تھا کہ اور لوگ نہ مریں تو گازی پور بورڈر پہ کیونکہ بہت کم لوگ تھے جو کی ادھر دھیان دے رہے تھے بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا گازی پور بورڈر میں بھی کسان آ کے بیٹھے ہیں تو اس لئے ہم امیجیٹلی یہاں پہ آئے ہم نے اپنے میمبرز کے تھروں کچھ فنڈ اکٹھے کیے اور یہ بانس اور ترپال اور پلاسٹک کی شیٹ سے امیجیٹلی ٹینٹ بنانے شروع کیے کیونکہ یہ جلدی بنائے جا سکتے ہیں ہم نے دس لوگوں کی بھی بیوستہ کری ہے اور میکسیمم جو ہے پچیس سے تیس لوگ بھی ہم اس میں بھی یہ دھیان دے رہے ہیں کہ لوگ ایک دم ساتھ سا چپک کے نہ سوئیں اس میں بھی تھوڑا سا گیپ دیں تاکہ لوگ کمفرٹیبلی تھوڑا سا ڈسٹنسنگ بھی رہے تو اس طریقے سے ہم نے پراؤدھان کیا ہے تو صاف طور پر دس لوگ پچیس لوگوں تک کے رہنے کی ایک ٹینٹ میں بھی ستا جو ہے وہ کی جاری اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ بہت سے لوگ الگ الگ جنگہ سے آئے ہیں الگ الگ چھیتر سے ہیں ان میں آپس میں تھوڑی سی دوری رہے اس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے اب ہم آگے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ ٹینٹ اندر سے کیسا ہے اور کیسے اس میں لوگ رہ رہے ہیں سکھ چیمبر آف کومرس کے طرف سے ڈلی گازیپور بورڈر پر ٹینٹ سٹی جو ہے وہ لگائی گئی ہے اس وقت ہم اسی ٹینٹ سٹی کے ایک ٹینٹ کے اندر موجود ہے اور آپ یہاں کا نظارہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پانچ لوگوں کے رہنے کی ویوستہ ہے پلاسٹک جو ہے وہ یہاں پہ رکھا گیا تاکہ بچھایا جا سکے اس کے علاوہ گدے کی بھی اور اوڑنے کے لئے رضائی کی بھی ویوستہ جو ہے وہ کی گئی ہے ہمارے ساتھ جہاں سے سے پورے آندولن میں جو کسان آندولن چلے اس میں حصہ لے نکلے جہاں سے سے ایک مہلہ آئی ہے ان سے بھی باتچیت کریں گے مہم آپ کتنے دن سے یہاں پہ ہیں پاندہ دن سے پہلے آپ لوگ کیسے رہ رہے تھے اب اس ٹینٹ میں آئے ہیں تو پہلے اور میں ڈیفرنٹ ہے کافی ہاں آپ ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے کھولے میں رہ رہے تھے رات میں رکی تھی آپ اس کے اندر بچھلے کئی دنوں سے تھنڈ بھی پڑی تو رات میں کل کیسا رہا تھنڈ تو نہیں تھی سردی نہیں لگی گزہ دے دی گئے تو سردی نہیں لگی میں سے پورا ڈھاک لیا تھا آرام سے سوئے تھے نہیں کھولے میں سو رہے تھے میدان میں جھانسی سے آپ لوگ آئے ہیں پندرہ دن سے جھانسی سے کیسے آئے تھے بس سے اور ساتھ میں کون کون ہے میرا سسور ہے دو دیبار میرا آدمی ہے ایک جذبہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا پریوار کسان آندولن میں اپنے پردرشن میں حصہ لینے کیلئے آیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے پیچھلے دس گیارہ دنوں سے یہاں پہ سروائیف کیا ہوگا اندادہ لگا سکتے ہیں کئی دنوں سے دلی کا تاپان جو ہے وہ تین ڈگری سے نیچے جا چکا تھا دو دشنور ساتھ ڈگری دلی کا منمم تاپان رہا تھا اس کے بعد پھر اب کچھ لوگ آ گیا ہیں اور اس طرح کی ٹینٹ سٹی جو ہیں وہ بنائی جاری ہے جس میں اب لوگ جو ہیں تھوڑی راہت کی سانس لے رہے ہیں کم سے کم رات میں ان کے یہاں رہنے کی ویوستہ جو ہے وہ سلیخے سے ہو سکی ہے کیمرہ پرسن راہول کے ساتھ اویس اثمانی بھر سمچار دلی